پاناما کیس کے فیصلے میں جسٹس آصف سعید خوصہ نے اختلافی نوٹ لکھا جس میں ان کا کہنا ہے کہ میاں نواز شریف اپنے دفاع میں کوئی بھی تھوست ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہے ہیں انہوں نے لکھا کہ قطری خط کی کوئی قانونی حیثیت نہیں اس لیے اسے قانون شہادت آرڈننس 1998 کے تحت سے اسے قابل قبول ثبوت کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا جسٹس آصف سعید خوصہ نے لکھا کہ وزیراعظم کے پارلیمنٹ اور قوم سے خطاب میں بڑے تزادات ہیں جسٹس آصف سعید خوصہ نے اپنے اختلافی نوٹ میں لکھا کہ یہ عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ وزیراعظم صادق اور امین نہیں رہے جس پر حکم دیا جاتا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 63-1F کے تحت وزیراعظم کو قومی اسمبلی کی رکنیت سے نااہل قرار دیا جائے کیونکہ وہ اپنے احساسے چھپانے اور پارلیمنٹ میں گمراہ کون معلومات فرہم کرنے کے مرتقب پائے گئے جسٹس آصف سعید خوصہ نے اپنے اختلافی نوٹ میں لکھا کہ نیاب ہدائبیہ پیپر میلز کیس دوبارہ کھولے اور تحقیقات مکمل کر کے 45 روز میں ریپورٹ سپریم کورٹ کے ریجسٹرار کے دفتر میں جمع کرائے موسیقی